مختلف وفود تواتر کے ساتھ جاتے رہے ہیں پریویس گورنمنٹ میں اس سے پہلے حکومت میں ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان وہ ان کے ساتھ انگیج ہوتے رہے ہیں رسمی طور پر غیر رسمی طور پر اگر اس کے باوجود وہاں سے کوئی مصبت اشارے یا مصبت اقدامات نہ آئیں تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی اپنے رویے پر نظر سانی کرنی پڑتی ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں افغان حکومت نے پاکستان مخالف دہشتگردوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی سہولت کارے کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے فروری میں پاکستانی وفد نے دو ٹوک کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کو چن لیں کوشش تھی معاملات میڈیا پر لائے بغیر حل کیے جائیں لیکن افسوس افغان حکومت کے بیانات کی وجہ سے معاملات افعام و تفصیم سے حل نہ ہو سکے پاکستان نے معاملات کو خود ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے نگرہ وزیراعظم انوارولک کاکڑ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کے حالی اقدامات نہ تو غیر متوقع ہیں اور نہ ہی حیران کون پاکستان میں بے امنی پھیلانے میں ایک بڑا کردار غیر قانونی تاریکین وطن کا ہے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کا اخلاقی اور قانونی حق حاصل ہے جنوری سے جون تک غیر ملکی سماکاری میں بڑا اضافہ متوقع ہے سعودی عرب، متحدہ عرب امرات اور قطر سماکاری میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں وزارتِ قزانہ نے بیرونی ذرائع سے فنڈز کی دستعاوی سے متعلق آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ایکسٹرنل فائنانسنگ سے متعلق خدشات پر بتایا کہ روامہ اسلام آباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگز ہونے کا امکان ہے عرب کمپنیز ائرپورٹ اور بندرگاہوں کی استعداد بڑھانے اور چلانے میں سرماکاری کریں گی خلیج تعاون تنظیم سے آزاد تجارت مہاہدہ ہو گیا آئی ایم ایف نے خصوصی سرماکاری سہولت کانسل پر وزارتِ خزانہ سے بریفین مانگ رکھی ہے کانسل کے اقدامات سے ٹیکس بسولی اور سبسیدیز پر ممکنہ اثرات کا بھی پوچھا گیا ہے اسرائیل کا جبالیا کیمپر ایک اور حملہ نصیرات اور الشاتی پنہ گزین کیمپیں بھی رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے الشفہ اسپتال کے قریب حملے میں پندرہ فلسینی شہید چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو فلسینی شہید شہید فلسینوں کے مجموعی تعداد دس ہزار تین سو ٹائس ہو گئی عالمی ریڈ کراس کا کہنے کہ اسرائیل نے جان بچانے والے طبی سامان کے قافرے پر بھی حملہ کیا دو ٹرکوں کو نقصان پہنچا ہے شمالی غزہ میں خوراک کا بہران شدید اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گندم پانی اور اندن کی قلت کی وجہ سے علاقی کی تمام بیکرییاں بند ہو چکی ہیں مارکٹ میں آٹھا دس سیاب نہیں امدادی ادارے بھی سات دن سے شمالی غزہ میں غزہ نہیں پہنچا سکے غزہ سٹی میں اسرائیلی فوج اور فلسینی مضاہمت کاروں میں جھڑپیں جاری ہماس کی جانب سے اسرائیلی فوج پر فائرنگ اور مارٹر گولے داغنے کے ویڈیوز جاری اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا ہے شہر کے اندر کارروائی کر رہے ہیں فلسینی شہری جنوب کی طرف چلے جائیں ہم نہیں رکیں گے حزباللہ کو بھی دھمکی کہا جنگ میں شامل ہونے کا انتخاب کیا تو یہ بڑی گلتی ہوگی جنوبی لبران میں اسرائیل کی بمباری حزباللہ کے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویہ امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ٹی پر نئے طبیل مدتی قبضے کی مخالفت کر دی محکمہ کارجہ کے ترجمان ویدان پٹیل نے کہا کہ امریکہ غزہ سے فلسینیوں کی جبری نقل مکانی کی حمایت نہیں کرتا غزہ فلسطینی سرزمین ہے اور یہ فلسطینی سرزمین رہے گی غزہ کی شہریوں کے حلاکتوں کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا اسرائیلی حکومت سمجھ رہی ہے کہ زبردست فوجی طاقتوں نے تحافظ دے گی اور یہی ان کی طبعہ کون غلطی ثابت ہوگی اسرائیلی دفاعی فوج کا سابق اہلکار اپنی ہی حکومت پر برس پڑا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹیویو میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت فلسینوں کو امن کے لیے مستقبل کے شراکتداروں کے طور پر نہیں دیکھتی سیاسی حل فلسینی ریاست کے قیام کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے آبادکاروں کی جانب سے فلسینوں پر بلا روک ٹوک فائرنگ کی جاتی ہے اور ان کے خلاف کوئی حقیقی کاروائی نہیں ہوتی بین اور اقوامی طاقتیں ان اسرائیلیوں کا ساتھ دیں جو تنازع کا سیاسی حل چاہتے ہیں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور آج بھی سر فہرس رہا کراچی کا تیسرا نمبر سموک کے باعث لاہور گجناوالا اور سیالکورٹ سمیت پنجاب کے مقصود ازلہ میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ فصلوں کی باقیات کورا پلاسٹیک پالیتھین بیگ سموک کا باعث بننے والی اشیاء جلانے پر بھی پابندی آئیت لاہور گجناوالا وزیر آباد اور حافظ آباد میں چار روز کے لیے محول آتی اور ہیلتھ امرجنسی نافذ تعلیمی ادارے سرکاری اور نجی دفاتر سینما پارکس اور ریسٹورانٹس بند رہیں گے مارکٹس ہفتے کو بند رہیں گی سموک کی وجہ سے قضاپی سٹیڈیم میں سیفری کی ویمن ٹی ٹوئنٹی سیریز کا فائنل تاخیر کا شکار بارش پر سانے والا سسٹم مگروی وہاں کا صدقہ جس کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں داخل رہ سکا ہے لاہور میں آجیے کوئی آٹھ اور نو کو انٹر ہونے کا امکان ہے سموک کی جہاں تک بات ہے تو وہ تھوڑی کمی اس میں زور باقی ہوگی لیکن بلکل ختم نہیں ہوگی کیونکہ بارش اتنی زیادہ نہیں ہوگی کوئی دو تین دن بعد پھر یہ لیول جہاں اوپر آنا شروع ہو جائے گا مغربی ہواوں کا سلسلہ آج سے ملک کے مغربی علاقوں پر اثر انداز ہوگا مہک میں موسمیات کی آج سے بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برش باری کی پیش گوئی آج اور کل اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخواں میں بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے چیف منٹرولوجسٹ لاہور چودری نصار کہتے ہیں کہ ہلکی بارش سے سماغ میں معمولی کمی آ سکتی ہے اڈیالا جیل میں واتس ایپ پر بیرون ملک مستقل بات کرنے کی سہولت موجود نہیں جیل پی سی او پر فیملی اور وکلا سے قیدیوں کی بات کرائی جاتی ہے اٹھارہ اکتوبر کو خصوصی اقدامات کر کے چیرمن پی ٹی آئی کی ان کے بچوں سے بات کروائی گئی اڈیالا جیل کے سپریچینڈنڈن نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا کہا چیرمن پی ٹی آئی کی ان کے بیٹوں سے فون پر بات نہ کروانے کے کیس میں توہین عدالت کی درخواست خارج کرنے کی استعداء اسلامباد کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جہ جبول حسنات ذلکرنین کے رقصت پر ہونے کے باعث سمات پیج تک ملتوی سائفر کیس میں زمانت کے لیے اور فرد جرم آیت کرنے کے فیصلے کے خلاف شاہ محمد قریشی کی درخواستیں پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی کا درخواست زمانت پر اعتراض وقلہ کے درائیل جاری چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی درخواستوں پر سمات کر رہے ہیں عدالت میں پیشی کے موقع پر شیخ رشید کا صحافیوں کے جواب دینے سے گریز اپنے بھتیجے شیخ راشد کو بھی میڈیا سے بات کرنے سے منع کر دیا نو مائی کے مقدمات میں شیخ رشید کی زمانت کل منظور ہوئی تھی شیخ رشید زمانتی مشلکوں پر دسخط کے لیے عدالت آئے تھے ویل 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 پلیڈ میکسویل حدف کے طاقوں میں سب سے بڑی اننگز اولین ڈبل سینچری کسی بھی نون اوپنر کی پہلی ڈبل سینچری آٹھویں وکٹ پر ریکارڈ پارٹنشپ اور اسٹریلیا کی جانب سے بھی سب سے بڑا انفرادی سکور یہ سب کچھ لگ دیا گیا میکسویل کے نام جس نے افغانستان کے خلاف ورل کپ میچ میں صرف ایک سوٹھائیس گیندوں پر تیز ترین دو سو ایک رنز بنا کر اور اسٹریلیا کو ناقابل یقین فتح دلوائی میگا ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچا دیا مقابلہ تو دل ناتوا نے خوب کیا تین سابق ورل چیمپئنز پاکستان سری لنکا اور انگلینڈ کو شکست دینے والی افغانستان نے پانچ بار کی چیمپئن اور اسٹریلیا کو بھی زبردست ٹاف ٹائم دیا پہلے بیٹنگ میں چھے وکٹو پر دو سو ایک آنوے رنز بنائے پھر تباکن بالنگ نے صرف ایک آنوے رنز پر ساتھ اسٹریلین بیٹرز کو پیویلین واپس بھیج دیا اسٹریلیا کی یقینی شکست کو فتح میں بدلنے والے میکسویل کو بھی آؤٹ کرنے کے دو مواقع پیدا ہوئے لیکن افغان فیلڈرز نے کیچ ڈراب کر کے ماچ ڈراب کر دیا افغانستان کے خلاف ناقاب شکست ناقابل فارموش اننگز پر آسٹریلوی بیٹر گلین میکسویل کے لیے تعریفی پیغامہ بھارتی بیٹر ویرات کوہلی نے میکسویل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ صرف آپ کر سکتے تھے سچن ٹنڈولکر نے کہا کہ گلین میکسویل یہ بہترین اننگز ہے جو انہوں نے دیکھی سب کی محبتوں کی وجہ سے بہت پر جوش ہیں ہر اس شخص کا شکریہ جس نے انہیں مبارک بات کا پیغام بھیجا آسٹریلوی کرکیٹر گلین میکسویل کا بیان کہا کہ پیٹ کمنز نے شاندار ساتھ دیا میکسویل نے ڈبل رن لینے سے انکار کرنے پر مددہوں سے معافی بھی مانگی آئی سی سی والکپ میں آسٹریلیا کی افغانستان کے خلاف میچ خلاف فتح کے بعد پاکستان کے لیے بھی سیمی فائرل میں کولیفائر کرنے کی امیدیں بڑھ گئیں پوائنس ٹیبل کے مطابق اب تک بھارت جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا ٹاپ فور میں جگہ بنا چکے ہیں چوتھی ٹیم کے لیے نیوزی لینڈ پاکستان اور افغانستان میں مقابلہ ہے افغانستان کا آخری میچ جنوبی افریقہ سے ہے لیکن رن ریٹ میں وہ پاکستان سے پیچھے ہے آخری میچ جنوبی افریقہ سے ہے یعنی اب اسے آخری میچ میں صرف جیتنا نہیں بلکہ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا پاکستان کا سمی فینل میں پہنچنے کا داروں مدار نیوزی لینڈ اور اسٹریلنکا کے درمیان میچ پر ہے اگر اس میں کیوی ٹیم ہار گئی یا میچ بارش کی نظر ہوا تو قومی ٹیم کو انگلینڈ کو صرف شکست دینا ہوگی کیونکہ اس وقت تک افغانستان اور جنوبی افریقہ کے میچ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اگر نیوزی لینڈ آخری میچ جیتی تو پاکستان کو آخری میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا اسپطال میں جو لوگ ہیں ان کو یہ اتیاد کرنی ہے اگر کبھی آپ سسپیک کریں کہ کسی کو کانگو ہے یا کانگو کی کو پیشنٹ ہے اور یہ اس طرح سے ہوگی وہ لگتے جیسے کہ بہت سیویر سا دنگی والا علامات ہیں تو پھر آپ کو پریونشن والے جو طریقے ہوتے ہیں جو بہلے اسٹیبلش ہیں جس کے اندر ماس پہنا گاؤنز گلوز ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے کی زیادہ خاص طور پر کہ بلیڈنگ ہو رہی ہو یعنی یہاں دیکھیں بلیڈنگ یا بلڈ کے ساتھ جو ایکسپوزر ہوتا ہے وہ نہ صرف کانگو مگر بہت ساتھ دوسری بیماری کے ساتھ بھی وہ جوڑا ہوا ہوتا ہے اس ویسے ہسپطال میں بلڈ کے ساتھ ہمیشہ ہم لوگ پرکوشن لیتے ہیں کانگو سے بچاؤ کے لیے ماسک پہنے گلوز کا استعمال لازمی کریں بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کے ساتھ کام کرنے والے افراد کیلئے خاص ہدایت پروگرام جیو پاکستان میں ڈاکٹر فیصل محمود کی گفتگو کہا کہ کانگو وائرس خون کے ذریعے ایک افراد سے دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے اسپطالوں میں مشتبہ مریضوں کے محکمے میں احتیاطی تدابیر پر خاص توجہ دی جائے کراچی سائٹ ایڈیا میں ٹکسٹائل مل میں لگی آگ بجانے کی کوششیں جاری پانچ فائر ٹینڈرز اور تین وارٹر باؤزرز موقع پر موجود فائر برگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا غزہ کے اسپطالوں کی ہالناچ صورتحال پر عالمی دارے صحت پھٹ پڑا اسٹرائیلی بمباری کی شدید الفاظ میں مزمت ترجمان و ایچو نے کہا کہ غزہ کے معصوم شہریوں پر ہونے والے ظلم کا کوئی جواز نہیں غزہ کے شہریوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی اندھن خوراک اور صحت کی دیکھ بھال تک محفوظ رسائی کی اشد ضرورت ہے غزہ میں ڈاکٹر بے ہوش کیے بغیر آپریشن کرنے پر مجبور ہیں غزہ میں تین ہفتوں تک اسٹرائیلی بمباری کی درمیان خدمات انجام دینے والی امریکی نرس نے کہا غزہ جانے کا دوبارہ موقع ملا تو بینہ کچھ سوچے واپس جائیں گی غزہ کے ڈاکٹر اصل ہیروز ہیں غزہ کی موجودہ صورتحال پر غزہ میں انڈونیشیا اسپتال کے سرورہ بھی رو پڑے کہا وہ خدا سے عرب مسلم ممالک اور از ظالم دنیا کی شکایت کریں گے اسرائیلی حملے کے وقت ایمبیلنس کے قریب صرف زخمی موجود تھے انسانی حقوقی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ نے اسرائیلی فوج کے تمام دعویوں کو یکسر مسرد کر دیا کہا کہ کسی بھی تنازع کی صورت میں ہونے والے بین الاقوام انسانی قانون واضح ہیں ایمبیلنسز کا ہر حال میں تحفظ کیا جانا چاہیے قطری نیوز چینل الجزیرہ کی تحقیقاتی ریپورٹ نے بھی اسرائیل کے نیچے حماس کی سرنگ موجود ہونے کے اسرائیلی دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا کرکٹ ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ کا مقابلہ نیدلینڈ سے ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہ ڈیرھ بجے شروع ہوگا پوائنٹس ٹیبل پر دونوں ٹیمیں سب سے آخری پوزیشنز پر ہیں